اپنے نلمسے چاہیے عزیزانِ محترم حسینیت نام ہی حق کو بلند کرنے کا اور باطل کو نابود کرنے کا ہے اگر آپ حسین کا ذکر کر رہے ہیں اور اگر آپ وقت کے باطل کو للکار نہ پائے پہچان نہ پائے تو پھر کس حق کو پہچانا ہم نے کس حق کے لئے گریہ کیا اتنا ازاداری اس لئے ہے عزیزانِ محترم اور دشمن کیا کرتا ہے دشمن کی پوری کوشش ہوتی ہے جیسے مدلس ماتم محرم شروع ہو کوئی نہ کوئی چیزیں چلائے تو یاد رکھیں میں بہرحال تقرار کرتا رہوں گا ہر جگہ بھی کہ دیکھیں آنکھیں کھول کے باب بصیرت ہو کر یہ محرم گزاریے گا دشمن پوری پلاننگ میں لگا ہوا ہے ابھی چند دنوں میں کوئی پربگنڈا آئے گا کسی مولانا کی ویڈیو آئے گی کسی نوہ خان کا نوہ آئے گا جو آپ کو لگے گا گانے کی طرز پہ ہے کسی ذاکر کی کوئی بات آئے گی اور پھر ہوگا کیا ہم اس ویڈیو کو پھیلاتے رہیں گے پھیلاتے رہیں گے دیکھو یہ کیا کیا گھر میں اجڑیوی ماں اپنے بیٹے کے لاشے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور ہم لوگ ویڈیو کو فارورڈ کرتے رہیں گے محرم گزر جائے گا میرا آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا بگڑا تو ان کا جن کا گھر اجڑا ہے تو ہم خدا کے لئے عزیزانِ محترم دشمن چاہتا یہ ہمارے درمیان میں اختلاف ہو آپس میں لڑیں انجمنے لڑیں ماتم والے لڑیں مولانا لڑیں ذاکر لڑیں نوہ خان کے اندر اختلاف ہو یہ دشمن ہے اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ درگزر کیجئے کیا فرق پڑتا ہے کوئی چیز بن گئی نکل کے جانے دیجئے ختم نہ سنیں بھئی نہ سنیں آپ کیوں سنتے ہیں وہ نہ سنیں چھوڑ دیں کوئی اور چیز سن لیں ہم خود فارورڈ کرتے ہیں بناتا کوئی ہو یاد رکھیے گا بناتا دشمن ہے بناتا دشمن ہے بھیجتا آپ کے میرے پاس ہے ہم لوگ مزے لیتے ہیں پھر خوبی بصیرت کا مظاہرہ کریں اہد کریں اپنے آپ سے کہ ہم کوئی ایسی چیز کوئی ایسا میسج کوئی چیز فارورڈ نہیں کریں گے اس محرم کے اندر جو ہمارے تشیعوں میں اختلاف کا باعث بن رہی ہو اگر کوئی معاملہ ہے تو ہم بعد میں محرم کے بعد دیکھ لیں گے اگر کوئی چیز غلط کسی نے کیے خوب صاحبان علماء ہیں بڑے بزرگان ہیں بات کر سکتے ہیں کہ قبلہ آپ نے یہ بات مناسب نہیں کی ہم آپ سے کہتے ہیں ہر آدمی مشتہد نہ بنے ہر آدمی فتوے نہ دے ہر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے ہم تحفظ ازاداری والے یہ کہاں بھائی آپ کون ہے تحفظ والے آپ تھے کہاں پہلے سب جو بچے بیٹھے اچھی طرح جانتے ہیں سب یہ مارکٹنگ سٹیٹیجیز ہیں سوشل میڈیا پہ فالو شپ کو بڑھانے کے لیے ریٹنگ کو انہینس کرنے کے لیے سستی شہرت کے لیے سستی شہرت کیا فائدہ ایسی شہرت کا اگر مشہور ہونا ہے تو پھر اس عالم میں مشہور ہو جہاں پر ہر وقت ذکرِ الہی ہو رہا ہے میڈیا سنس میڈیا لٹریسی بہت ضروری ہے سوسائیٹی کے اندر نہیں سکھائی گئی ہمیں تب ہی تو ہمیں ہر چیز مار رہی ہے چاروں طرف سے ہم مضبوط ہوں بلکہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے دشمن کی نیندیں حرام ہو الٹا کریں نہ کہ ری ایکٹ کریں بلکہ ایکٹ کریں اور ایسا ایکشن لیں کہ اسے ری ایکشن کرتے ہوئے سمجھ میں نہ آئے کہ اب میں کیا کروں اتنا امام حسین کی ذکر کو ان دنوں میں عام کر دیں صرف حسین 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 کرتے رہیں کہ اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو اس آواز میں اتنا دب جائے جیسے یزید لائین وہاں تب گیا تھا